میں یوم مئی کے موقع پر پاکستان کے مزدوروں کو جوش اور ولولے کو سلام پیش کرتا ہوں اس کرونا وائرس سے امریکہ جیسے ملک میں تین کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے اس کا اثر یقیناً پاکستان پر بھی پڑے گا اور پاکستان میں لاکھوں کروڑوں لوگ خطے غربت سے اور نیچے چلے جائیں گے ہم نے حمد نہیں ہارنی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ریلوے میں کسی مزدور کو نہیں نکالا جائے گا یہ میری آپ سے کمیٹمنٹ ہے اور پاکستان ریلوے کے مزدوروں کی ترقی کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے میری جدو جہد جاری رہے گی اور ایمل ون جو ریلوے کا مقدر ہے ایک لاکھ لوگوں کو روزگار دے گا اور انشاءاللہ اسی سال ایمل ون کی بنیاد رکھی جائے گی اور مجھے پوری امید ہے کہ چین کے سربراہان اس موقع پر پاکستان آئیں گے میں تمام مزدوروں کو یقین دلاتا ہوں کہ کرونا وائرس نے سب سے زیادہ آپ کا امتحان لیا ہے لیکن ہم نے رات کو اللہ سے تنہائی میں مانگنا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے اور پاکستان بھر کے مزدوروں کی زندگی میں ایک حقیقی اور یقینی تبدیلی آئے جس سے غریب کا بچہ بھی سوہان خواہ بھی نہ دیکھے بلکہ اس کی تعبیر بھی اسے نصیب ہو پاکستان زندہ بات ریلوے مزدور اور پاکستان کے مزدور زندہ بات پاکستان زندہ بات ریلوے مزدور